بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شابان یعنی شب برات کی نماز اس کی سرعی حیثیت کیا ہے اور کتنی رکعت پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھیں گے کب پڑھیں گے میں انشاءاللہ واضح الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح جیسا کہ آج کل یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز گھوم رہی ہیں جن میں کوئی خاص طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی رکعت نماز پڑھو جیسا کہ بعض کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے سو رکعت نماز پڑھو اور ہر مرتبہ دس مرتبہ کل واللہ پڑھو اسی طرح بعض کتابوں میں چھ رکعت مغرب کی نماز پڑھنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس کو کچھ حضرات صلات الرغائب بھی کہتے ہیں ان کی سرعی حیثیت کیا ہے میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں واضح طور پر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میری بات آپ سمجھ پائیں گے سب سے پہلی بات جیسا کہ امام نووی نے المجموع میں لکھا ہے جل نمبر تین صفہ نمبر پانچ سو انچانس پہ کہ سلات المعروفتی بسلات الرغائبی یہ امام نووی نے لکھا ہے اسی طرح میں جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو الفتاوہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں میری یہ باتیں مل جائیں گے جو آپ کو ابھی بتانے والا ہوں یہ سب سے پہلی بات آپ سمجھ لیجئے شب برات کی نماز کے متعلق جن کتابوں میں یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں اور جو حضرات کوئی خاص طریقہ بتاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اتنی رکعت پڑھو سو رکعت پڑھو اور چھ رکعت پڑھو بارہ رکعت پڑھو وغیرہ وغیرہ جو کوئی خاص مقدار بتاتے ہیں میں بالکل صاف کہہ دینا چاہوں گا ان نمازوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو حدیثیں ملتی ہیں وہ سب موضوع ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا نہ ضعیف ہے نہ صحیح اگر ضعیف ہوتی تب بھی اس پہ عمل کرنے کی گنجائش ہوتی لیکن وہ ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ وہ تمام روایتیں جن میں شب برات میں کوئی خاص نماز پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے وہ تمام روایتیں موضوع درجے کی ہیں گھڑی ہوئی ہیں خود انسان کے جو ہے اپنے بنائے ہوئی وہ باتیں ہیں شریعت سے ان باتوں کا کوئی لین دین نہیں ہے یہ سمجھ لیجی اچھی طرح سے اب یہ سوال اڑتا ہے کہ اگر ان نمازوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو پھر شب برات میں نماز کتنی پڑھیں گے کیا پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے کب پڑھیں گے یہ پھر سوال اڑتا ہے اس کا جواب میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شب برات کے لیے کوئی خاص نماز متعین نہیں ہے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے آپ جتنا چاہیں نفل نماز جتنی آپ سے ہو سکے چاہے دو رکات ہو چار رکات ہو پچاس ہو سو ہو ہزار ہو آپ سے جتنی رکات ہو سکتی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا کوئی طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ آپ کو اختیار ہے جس طرح آپ نفل نماز پڑھتے ہیں جس طرح جس طریقے سے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے وقت وقت بھی کوئی مقرر نہیں ہے آپ مغرب کی بات سے مغرب کی نماز کے بات سے لے کر فجر تک جتنی چاہیں گے آپ عبادت کر سکتے ہیں جتنی رکات چاہیں گے نماز پڑھ سکتے ہیں میں نے واضح الفاظ میں کہا ہے اس پر غور فکر سے سنیں کیونکہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں آج کل یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں بھری پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز کہ فلان نماز پڑھو سلات الرغائی پڑھو اتنی رکات پڑھو یہ طریقہ ہے ان رکاتوں میں یہ صورت پڑھو یہ سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ سب اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے شریعت سے کوئی اس طرح کے خاص آمال ثابت نہیں ہے جو نماز کے بارے میں ہو سب برات کے لئے لہٰذا صحیح بات کیا ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ اس میں عمل کریں سب برات میں عبادت ضرور کریں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز مت پڑھئے میں یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھئے بے شک نماز پڑھئے لیکن وہ خاص طریقہ مت اپنائیے آپ سے جتنی ہو سکتی ہے نفل نماز پڑھتے جائیے جتنی آپ سے ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو شب برات کی قدر کی توفیق اطاف فرمائے شب برات میں عبادت کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں تاکہ ہم جب بھی نمبر